اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روح زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے قابیل اور حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوار رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاہ کیا جاتا تھا قابیل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کے ساتھ لیوزہ پیدا ہوئی تھی نکاہ کے اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاہ لیوزہ سے جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا مگر قابیل اس بات پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اور اقلیمہ قابیل کے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت تھی قابیل اس کا طلبگار ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے اس کے ساتھ تیرا نکاہ نہیں ہو سکتا مگر قابیل اپنی زد پر اڑا رہا بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں پیش کرو جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حق دار ہوگا اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی چنانچہ قابیل نے اور حابیل نے دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں پیش کرو آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اسی بغض و حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لیا اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے اگر تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول ہو جاتی سادھی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لئے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو تو گناہگار ہو جائے گا اور میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی سے درتا ہوں اور اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو تو دوزکی ہو جائے گا کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا بوقت قتل حابیل کی عمر بیس سال کی تھی اور قتل کا یہ حادثہ بتایا جاتا ہے کہ مکہ مقرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل حیرہ کی گھاٹی میں ہوا اور بعض کا قول ہے کہ بسرہ میں جس جگہ مسجد آزم بنی ہوئی ہے اس جگہ پر منگل کے دن یہ سانحہ ہوا واللہ تعالی آئے روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو سات دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وہوش و تیور اور درندوں میں ازدراب اور بیچینی پھیل گئے اور قابیل جو بہت ہی کورا اور خوبصورت ہوا کرتا تھا اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنے بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بلکل کالا اور بدصورت ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج پہنچا یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں ایک سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے پر کبھی بھی ہسی نہیں حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غزبناک ہو کر قبیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین ادن میں چلا گیا وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا آگ کی پوجہ کیا کرتا تھا لہذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور وہ مندر بنا کر تو بھی آگ کی پرستش کیا کر چنانچہ قبیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی اور یہ روح زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا اور حدیث شریف میں ہے کہ روح زمین پر قیامت تک جو بھی خون یعنی ناحق خون ہوگا قبیل اس میں حصہ دار ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا اور قبیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اقلیمہ سے ہی تھا جو کہ اندہ تھا اس نے اپنے والد قبیل کو پتھر مارا اور وہ پتھر مارنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا اور یہ بادبخت نبی زیادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرشتش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا حبیل کے قتل ہو جانے کے پانچ سال بعد حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف ایک سو تیس سال کی ہو چکی تھی آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا یہ سریانی زبان کا نفذ ہے جس کے معنی ہے اللہ کا اتیا حضرت آدم علیہ السلام نے پچاس صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگیں ہمارے آقا علیہ السلام خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اس واقعہ کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی کچھ استرابیان فرماتا ہے وَاتْلُوا عَلَيْهِمْنَ بَأَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقُّ اِذْ كَرَّبَا كُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرُ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَدْتَ إِلَيَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوتُ وَبِإِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَسْحَابِ النَّارُ وَذَلِكَ جَزَاءُ الزَّالِمِينَ فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ جس کا ترجمہ کنجل ایمان میں ہے اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے در ہے بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا بنا دونوں تیرے ہی پلا پڑے تو تو دوزکی ہو جائے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاہو دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا لقصان میں اس واقعہ سے چاند دو جو ہدایتوں کے سبق ملتے ہیں ان میں سے یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خونے ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملہ میں ہوا لہٰذا کسی عورت کے فتنہ میں فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے یعنی اگر کسی عورت کے فتنہ میں عشق کے فتنہ میں مبتلا ہو کر اگر کوئی اپنے ماں باپ کی رضا مندگی کے خلاف جائے گا اپنے بہن بھائیوں کی کے خلاف ہو جائے گا ماں باپ کے فیصلے سے کے خلاف جائے گا ان سے لڑائی کرے گا تو ان چیزوں سے یا کسی دوسرے سے لڑائی کرے گا قتل اور غارت کرے گا تو ان چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ مانگنی چاہیے ہرگز ہرگز میرے میری اسلامی بہنوں کی انسلٹ کرنا نہیں قبیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک دلی بیماری ہے اس لیے قرآن مجید فرکان حمید میں وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ فرما کر حکم دیا گیا کہ حسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگ دے رہا خونِ ناحق کتنا بڑا جرمِ عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے رائندہِ درگاہ ہو کر کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا اور جہنمی ہو گیا اور قیامت تک ہونے والے ہر خونِ ناحق میں حصہ دار بن کر عذابِ جہنم میں گرفتار رہے گا اس بات سے اس بات کا بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی غلط کوئی بھی غلط طریقہ ایجاد کرنے والا کوئی غلط طریقہ رائج کرنے والا اس کے بعد اس عمل میں ہمیشہ کے لئے شریک ہو جاتا ہے اسی طرح ہر کوئی نیکی کا کام کرنے والا کوئی نیکی کا نظام رائج کرنے والا کوئی نیکی کا اصول اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی اصول بنانے والا اس نیکی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے برابر کا شریک ہو جاتا ہے اللہ تو اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور عصادار بنے گا اور اگر کوئی نیک طریقہ ایجاد کرے گا تو وہ اس کی نیکی میں بھی شریک ہوگا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے مقدس نبی نبی ہیں مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا وہ آپ جان جوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف 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 قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق اطاف 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 السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات